پاس چلے گئی اور اب ہم نے ہی دیں گے سمجھتے ہیں یاد رکھیے یہ مثال وہی ونڈے والی دیکھنے میں رکھیں ونڈے میں سب کچھ کیش میں ہے کیش لینا ہے تو کیسا بھولیں گے بھائی آپ دو تاریخہ کیا نکالیں ادھار دیجی اب بادنے پاس تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہے نا مانگنے کیوں آ رہے ہیں سمجھتے ہیں یہ بھی جہز کی خسم ہے اور ایسا کر کے تو انہوں نے بہت بڑا دناہ کیا وہ جہز تو ایک طرف لانت تھی یہ تو خرج کی لانت میں پھنس گئے یا اس تو ایک طرف تھا یہاں تو خرج بھی ہے اس لیے کہ ادھار بل کر لیا اور ماخروض کا کیا حال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص شہید ہو جائے پھر دوبارہ زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر دوبارہ زندہ ہو اور ایسا کئی بار بھی ہو جائے تو اس کی مغفرہ تب تک نہیں ہوں گی جب تک اس پر خرج باقی رہیں گا جب تک نہیں ہوں گی